حدیث کے الفاظ موجود ہیں نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جائے وہ شخص خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ یا مال میں قسرت سے استغفار کو پائے اور حدیث کے الفاظ مسند احمد اور ابو دعود اور ابن ماجہ میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر تکلیف سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کا غم دکھ پریشانی دور فرما کر اس کو اتمنان اور سکینہ عطا فرما دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو تو یہ ہے استغفار کی برکت توبہ کی برکت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں سہولت عطا فرمائی ہے اللہ غم و دکھ و پریشانیوں کو استغفار کرنے والوں سے دور کر کے ان کے رزق کی آسانیہ فرما کے ان کے سارے مسائل کا حل فرما دیتا ہے تو استغفار کیا ہے؟ یاد رکھئے کہ استغفار صرف کچھ کلمہ نہیں ہے استغفر اللہ کا کلمہ نہیں یہ دل کی حالت ہے یہ رویہ ہے یہ سوچ ہے یہ ذہن کی حالت ہے استغفار کا مطلب ایک پوری کی پوری تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لینا اور دل کا نام بدلنا یہ استغفار نہیں ہے استغفار کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ النساء میں فرمایا وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد وہ اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کو تھام لیتے ہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ کا اجرہ عظیم